گزشتہ سیریز میں پاکستان کی تاریخ کو قائد عظم کی نظر سے دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ نظام بڑی تیزی کے ساتھ ناکام ہو رہے ہیں جو کسی فرد یا گروہ کی اطاعت پر مبنی ہے اس لیے پوری انسانیت اور بالخصوص پاکستانی قوم کسی ایسے کڑے انتہان سے دوچار ہو سکتی ہے جہاں بقا کا انحسار ہی اس بات پر ہو کہ معاشرے کے افراد کسی رہنما کے بغیر بھی خود کو منظم کر سکیں علامہ اقبال نے ایک مثالی ریاست کے لیے یہی تجویز پیش کی تھی اور قائد عظم نے بھی اسی کی تائید کی تھی آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس تصور کو حقیقت کا روح دیا جا سکتا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھئے ایک دن ہدھد نے پرندوں سے کہا کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی بادشاہ ہے پرندوں کو بھی اپنے بادشاہ کی جستجو کرنی چاہیے جس کا نام سی مرخ ہے لیکن جسے کسی نے دیکھا نہیں ہے پرندے پہلے تو بہت ہچکے چاہے لیکن پھر ہدھد کے سمجھانے پر وہ سی مرخ کی تلاش میں نکل پڑے کئی دشوار وادیوں سے گزرے آخر میں صرف تیس پرندے سلامت رہ گئے جب وہ سی مرخ کے دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ وہی تیس پرندے مل کر سی مرخ ہیں فارسی میں سی کا مطلب تیس اور مرخ کا مطلب پرندہ ہے ہر پرندہ جب اپنی طرف دیکھتا تو اسے اپنا آپ دکھائی دیتا اور جب وہ دوسروں کی طرف دیکھتا تو سب ایک وجود نظر آتے جو سی مرخ تھا آواز کے بغیر انہوں نے یہ الفاظ سنے جو ان میں سے ہر ایک کے دل سے ایک ساتھ برامت ہو کر سب تک پہنچ رہے تھے میں سی مرخ ہوں میں تم سب سے مل کر بنا ہوں لیکن پھر بھی تم سب سے زیادہ ہوں آو اب ہم ہمیشہ ایک رہیں یہ کہانی شیخ فرید الدین ابتاد نے آٹھ سو سال سے زیادہ عرصے پہلے لکھی اس نے اسلامی ثقافت پر بڑے گہرے اثرات مردت کی یہاں تک کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہباد میں پاکستان کا تصور پیش کرتے ہوئے برسغیر کے مسلمانوں سے کہا کہ آپ جو بجا طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک قوم کے طور پر انسانیت کے اس بہترین تصور کی پہلی عملی مثال ہیں کیوں نہیں آپ سب کا جینا اور حرکت کرنا اور آپ کا پورا وجود ایک فرد واحد کی طرح ہو سکتا میں کسی کو حیرت میں ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ برسغیر میں چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی نظر آتی ہیں لیکن اس کے معنی آپ پر اس وقت روشن ہوں گے جب آپ انہیں دیکھنے کے لیے ایک حقیقی اجتماعی خودی حاصل کر لیں گے علامہ اقبال کی فکر کی روشنی میں ہم شیخ فرید الدین اتار کے پیش کیے ہوئے سی مرخ کے تصور کو ایک اجتماعی خودی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جسے حاصل کرنے کے بعد ہر شخص اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے اپنے ملک کے انتظام اور بندوبست میں برابر کا حصے دار ہو جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اتار ہو رونی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی ہماری تاریخ میں اس کی سب سے بڑی مثال وہ حلف ہے جو اپریل انیس سو چھالیس میں برے صغیر کی مسلمان قوم نے اٹھایا اس موقع پر بھی سی مرک کا استیارہ حقیقت کا روپ اختیار کر رہا تھا کیونکہ تمام افراد بیق وقت اپنے اجتماعی فیصلوں کی اطاعت کا اہد کر رہے تھے اس اطاعت میں سب برابر تھے قوم جسے قائد عاظم کہتی تھی وہ بھی اس اہد میں ایک رہنما کے طور پر نہیں بلکہ قوم کے ایک عام فرد کے طور پر شریک تھا ایک نغمہ جو پاکستان کے تصور کی تشریح بن کر ہم سب کے دلوں میں اُدھر چکا ہے اس میں بھی سی مرک کی ایک تصویر کھینچ کر اسی کو پاکستان کا نام دے دیا گیا ہے من بنچھی جب پنک ہلائے کیا کیا سر بکھرائے سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے پکھرے ہوئوں کو بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لائیا کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا ایک رکھیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا پاکستان پاکستان جیوے پاکستان ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سی مرکی پاکستان کا اصل تصور ہے یہ بات ہمارے ذہنوں سے مٹ بھی گئی ہو تو ہمارے دلوں میں موجود ہے کیونکہ صدیوں سے ہمارے عدب، فن اور ثقافت ہماری روحوں کو اس کے لیے تیار کرتے آئے ہیں لیکن شیخ فرید الدین اتار نے صرف ایک تصور پیش نہیں کیا تھا انہوں نے وہ طریقہ بھی بتایا تھا جس کے ذریعے ایک قوم اور شاید پوری انسانیت اس تصور کو حقیقت کا روپ دے سکتی ہے یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی